السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو نورنگ زائے خیم ہے آپ کا خیر مقدم ہے آج میں عربی قلم بنانا بتاؤں گی اس کے لئے دو کلو گیا ہوں دو کے پانچ چھ گھنٹے بھیگنے دال لینا تین کلو گوش ہری مرچی کا پیس پو کلو ہری مرچی ایک کلو پیاس باری کٹ کر کے تل لینا اصلی گھی پو کلو بڑی لیچی دس بارا کالی مرچی تھوڑی سی گھلا پاپل دھوڑا سا پچیس تیس چھوٹی لیچی لاؤں کاؤں چینی ایک چمچ زیرا پوڑر ایک چمچ دھنیا پوڑر یو بائٹ کالی مرچی ہے پوڑر کر لینا کالی مرچی ایک چمچ سوٹ پوڑر ایک چمچ لیمن سولڈ آدھا چمچ سابی شاہ زیرا ایک چمچ پوڑی نا تین کٹے دہیں ایک کلو کوت میر تین کٹے اب حلیم بنانا شروع کریں گے پیاس کٹ کر کے تل لیں گے ایک چلے پہ ایک چلے پہ گوش گلہ لیں گے ایک چلے پہ گوش گلہ لیں گے ایک چلے پہ گوش گلہ لیں گے پانچ چھے گھنٹے بھگا لیں گے کھالی پانی ڈال کے گلہ لیں گے کچھ بھی نہیں ڈال کے گے ایک چلے پہ گوش گلہ لیں گے گوش میں بھی ایک چلے پہ گلہ لیں گے پانی ڈال کے کچھ بھی نہیں ہے پانی ڈال کے گوش گلہ لیں گے اس سے ملکے پھول کر لیں گے بڑی لے چھے لاؤں اس سے ملکے پھول کر لیں گے یہ جو جوتری ہے اس کو بھی ڈال کے پاورڈر بنا لینا اس میں ہی ڈال کے چک کر لیں گے کیوں گل گئے کیا اچھا گل آ لینا گیوں زیادہ محینت نے لگے جیسا گھوٹنے کو اب چک کر لیں گے گوش گل گیا کیا اچھا گل آ لینا گوش ایسا کھوٹ لینا گوش کو اگر حلیم کا گھوٹا نہیں ہے تو پن کھوٹی میں کھوٹ لینا یہ مسالے ڈال کے مکس کر لیتے جانا پورے پاورڈرہ سوٹ پاورڈر زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر سب مکس کر لیجئے لیمون سول لیمون سول سب دال کے کھوٹ لین سوٹ پاورڈرہ سوٹ پاورڈرہ اب حلیم کا مسالہ بنا لیں گے تلیوی پیاس کا تیل تھوڑا ڈالڈا گھی دو چمچے درک لیشن بڑے ہلڈی تھوڑی سی لال مرچی پاورڈر ایک چمچ ہری مرچی کا پیس اچھے سے مکس کر لیجیے نمک ہزو زائفہ آپ کے حساب سے ٹیس کے حساب سے ڈالیے دہیں ایک کلو ہرہ دھنیا پودی نا وہ بھی مکس کر لیجیے اب حلیم کے جہوں میس کر لیجیے آپ لوگ بھی نورنگ ذائقی کے پکوان دیکھ کے بنائیے ماشاءاللہ بہت زائقی دار بنتے ہیں نورنگ ذائقی میں ہر پکوان ہر وہ ایٹم مزے کا بنتا ہے اب شازی رائے لیچی یہ ثابت دال دیجئے چلے پہ رکھے ہی گھوٹ لینا گھوٹا نہیں ہے تو دال گھوٹنی سے بھی گھوٹ سکتے آپ کا چادو دھنٹ کر لیجیے اب اصلی کی ایٹ کر لیجیے ہرہ دھنیا پودی نا ایٹ کر لیجیے ماشاءاللہ نورنگ ذائقے کی ذائقے دار سابت گھیوں کی حلیم ریڈی ہے یہ ٹاپنگ ہیل بنا لیں گے اصلی گھی تھوڑا سا تیل گرم کر لیجیے اب کاجو ایٹ کر لیجیے گھولڈن گھران ہوئے بعد میں نکال دیجئے گھی میں ٹاپنگ ایل بنا لیجیے تھوڑا سا نممہ لال مرچی ڈال کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ٹاپنگ ایل بنا لینا ماشاءاللہ نورنگ ذائقے کی ذائقے دار عربی حلیم ریڈی ہے اب روزہ کھل لیں گے اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے روزے قبول کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے اور آفیح سے رکھیں اگلا رمضان سب کو نصیب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی